آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے دور پر جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ کحف کی ایک آئیتی کریمہ ہے جس کی روشنی میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رکھول عزت نے یہ جو ہمیں مختصر سی زندگی آگا اس زندگی کی حقیقت کیا ہے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور باری تعالیٰ نے ایک مخصود سی ساہر بندے کے لیے مختصر کسی کو بیس سال مل جاتے ہیں کسی کو تیس سال مل جاتے ہیں کوئی پچاس سال جی دیتا ہے اور ممکن ہے کو سو سال کی عمر پر مگر سوال یہ ہے کہ یہ زندگی کیا ہے اگر قرآن پاک سے اس پاک کا جائزہ لے تو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر اس زندگی کا مقصد یہ بتایا ہے کہ اس زندگی کو اللہ رکھول عزت نے انسان کے لیے ایک امتحان بنایا ہے جو کلمات پر نے تلاوت کی ہے اس پر یہی باری تعالیٰ نے بات آیا فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِيْنَتَ لَمْ فرمایا بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے اس زمین کے لیے زینت بنایا خوبصورتی کا باعث بنایا اور یہ سب کچھ بنایا اس لیے ہے لِنَبْ لُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَخْسَنُ وَمَالَا تاکہ پھر ہم اس زمین پر رہنے والوں کو عزمائیں کہ ان میں سے بہتر عمل کو بنا ہوتے تو زمین کے باسیوں کو باری تعالیٰ نے عزمانے کے لیے پیدا کیا کہ ذرا دیکھوں کہ کون ہے جو عمل میں بہتر ہے عمل میں یہی بات باری تعالیٰ نے سورہ برکھ دیکھ فرمایا اللہ زی خالق الموت والحیات لِيَبْ لُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَنُ وَمَالَا فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق اور کیا اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں عزمائے تمہیں جانچے تمہیں پرکھے اَيُّكُمْ اَخْسَنُ وَمَالَا کہ تمہیں سے بہتر عمل پہن تو باری تعالیٰ نے یہ جو مخصوصی ایک زندگی ہمیں عطا کی ہے اس زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے امتحان بنایا بول یہ کیا بنایا ہم اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہم کمرہ امتحان بھی آپ نے کبھی اس بات کو سمجھنا ہو تو دیکھیں بچے امتحان دیتے ہیں دلبا پہلے وہ تیاری کرتے ہیں پھر جب سالانہ ان کے پیپر ہوتے ہیں تو ایک پیپر کے لیے تین گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت آپ کا پیپر شروع ہو جاتا ہے جب پیپر شروع ہو جاتا ہے اس کو کارگز دے دیا جاتا ہے کلم لے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد تین گھنٹے گھڑی کے مطابق ٹائم فکس ہوتا ہے جیسے وقت ختم ہوتا ہے تو اس بچے سے بے پر چھنگ لیا جاتا ہے اور وقت ختم ہونے کے بعد پھر اس کو کوئی ایک لفظ بھی اس میں سے کم یا زیادہ کرنے کی اجازت ٹائم ختم ہوتا ہے باری طالعہ ہم بندوں سے مخاطب ہو کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندوں یہ جو میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے کوئی دس سال ہے کوئی بیس سال ہے کوئی پچاس سال ہے کوئی سو سال ہے فرمایا یہ جس بندے کو جتنی زندگی بھی مل جاتی ہے یہ زندگی تمہارے لیے امتحان ہے تم کمرہ امتحان میں اور ذرا سوچو کہ اگر بندہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کر سوستی کا شکار ہوگا غفلت کا شکار ہوگا اپنے پیپر پر توجہ نہ دیں اس کو حل کرنے میں محنت نہ کریں اور وہاں بیٹھ کر دائیں بائیں کے مشکلوں میں لگ کر اپنا وقت ضائع کر دیں تو جب ریزلٹ آئے گا اس نتیجے میں وہ بندہ کبھی کامیاب کامیاب وہ ہوگا جو پیپر میں دلے گئے سوالات کو صحیح طریقے سے حل کرے پوری توجہ کے ساتھ کرے اچھا سکھے کہیں غلطی نہ ہو بار بار پرٹنگ نہ کرنے پڑے تب جا کر اگر وہ اچھے چریکے سے پیپر کو حل کرے گا تو نتیجے میں اس کو کامیاب کرتا ہے اسی طرح باری تعلیٰ نے اس زندگی کو ہمارے امتحان کرتا ہے اب میں آسان کرنے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اچھا اگر یہ زندگی امتحان ہے دوباری تعلیٰ ہمیں ازمان کا کیسے ویسے تو پوری کے پوری زندگی امتحان ہے میں اس پر بات کرتا ہوں بگر میں آپ کو آج دو موٹے طریقے بتاتا ہوں جو اس کے ازمان اس کے ازمانے کے دو بڑے طریقوں میں سے وہ دو طریقے یہ ہیں کہ کبھی کبھی وہ اپنے بندے کو نعمتیں دے دے کا راز پاتا ہے اور کبھی بندے سے نعمتیں چھین چھین کا راز پاتا ہے یہ دونوں اس کے دلو کہ دیکھوں جب میرے بندے کو نعمتیں مل رہی ہو ان پر میرے کرم کے دروازے کھن رہے ہو اس وقت بھی میرا وہ بندہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور پھر کبھی کبھی وہ بندے سے نعمتیں چھین کر اسے ازمانتا ہے کہ جب سب کچھ چھت رہا ہو تو ایسے حالات کے اندر بھی کیا بندہ میری رضا پر رازی رہتا ہے یہ اس کی ازمائشوں میں سے امتحانوں میں سے دو پڑے امتحان مثلا دیکھیں نا جو آیت کریمہ سورہ ملک کی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑی بڑی قابل غور اور توجہ کی بات ہے باری تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا اور فرمایا تخلیق اس لیے کیا ہے لیا بلوہ کو تاکہ وہ تمہیں آزبائے تمہیں جانچے تمہیں پرکے کہ تم میں سے بہتر ملک کی اب اس آیت کریمہ کی مختلف تفاصیل میں سے جو ایک تفسیر بتا رہا ہوں جو اہل علم نے بکھا ہے وہ کہتے ہیں انتحان سے پہلے یہ جو باری تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میں نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور میں نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے تو باری تعالیٰ موت کا ذکر کر کے در حقیقل اس موت کو اس پیارہ بنا رہے ہیں کسی نعمت کے چھن جانے کی موت اشارہ ہے کسی نعمت کے چھن جانے کی اور حیات زندگی یہ اشارہ ہے کسی نعمت کے مل جانے کی تو باری تعالیٰ نے موت اور حیات دو ماں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں میری ازمائشوں میں سے دو بڑی ازمائشیں یہ ہیں کہ میں کبھی کبھی اپنے بندے سے نعمتیں چھین چھین کروں اس کی ازماتا ہوں اور کبھی کبھی اپنے بندے کو نعمتیں دے کر ازماتا ہوں کہ ہر دو حالوں کے اندر کیا بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے اگر اس کو میں مزید کھول کر بیان کرنا چاہوں تو یہ بات آپ کو مزید آسانی سے سمجھ آ جائے گی یہ جو پہلا طریقہ باری تعالیٰ نے بتایا کہ میں نعمتیں چھین چھین کر ازماتا ہوں اگر اس چیز کو سمجھنا ہو تو سورہ بکرہ میں باری تعالیٰ نے سراحت کے ساتھ فرمایا یہ جو لفظ ہے نا پہلا اس پہ لام بھی تحقید کے لئے نون سکینہ یہ بھی تحقید ہے بلکہ اس پہ ڈبل تحقید پائی جاتی ہے تو باری تعالیٰ کئی تحقیدات کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں یہ بندے کی ہو ہی نہیں سکتا کہ تُو ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور پھر میں تمہیں ازماؤں ہوں ہم ضرور بھی ضرور تمہیں ازمائیں جانچیں پاکھیں انتحان لیں جب باری تعالیٰ کیسے انتحان لے گا فرمایا کبھی خوف کے ذریعے تمہارا انتحان لیا جائے وَلْجُونَ کبھی بھوک کے ذریعے تمہارا انتحان لیا جائے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے تمہیں ازمائے جائے وَلْأَنْفُسْ کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے تمہیں ازمائے جائے کہ جب یوں نعمتیں چھن رہی ہو تو میں دیکھوں کہ میرا بندہ اس حال میں بھی میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے تو جو میں نے بتایا نا نعمتیں چھن کا رضباتا ہے اس حائد میں باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گن گن کے بتا دیا کہ وہ کس طرح اپنے بندے سے نعمتیں چھن چھن کر اپنے بندے کو ازمائے فرمایا کبھی اکروک کے ذریعے کبھی خوف کے ذریعے کبھی مال کا نقصان کر کے کبھی جان کا نقصان کر کے کبھی سمرات کا نقصان کر کے پھر ازمائتا ہے اسی طرح نعمتیں دے کر وہ کیسے ازمائتا ہے اس پر بھی آپ کو ایمان افریض بات قرآن پاکی بتا دیتا ہوں معروف واقع ہے آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنا دربار لگائے حاضرین بیٹھے ہیں اور ادھر سے ملکہ سباہ نو سو ویل دور سے ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتے ہیں آپ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ بھئی کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس ملکہ سباہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا نو سو ویل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں تھا اب آپ کے حاضرین میں جن بھی ہوتے تھے انسان بھی ہوتے تھے پہلے ایک جن کھڑا ہوا اور قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جن کھڑا ہوا اور جن کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا اور عرض کی کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی نشیست ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ نو سو ویل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لازا آپ نے سنا سن کر فرمایا نہیں اتنی تخیر سے نہیں چاہیے جلدی چاہیے جب جلدی کا تقادہ کیا تو اس پر اس نے دوبارہ کوئی اگلی پیشکش نہیں جس کا مطلب کہ وہ اس سے جلدی لانے پر قادر نہیں تھا اگر جلدی لانے پر قادر ہوتا تو عرض کرتا اچھا حضور اتنی دیر سے نہیں ہے تو میں جلدی لانے دیتا اس کا مطلب کہ جنوں کی پرواز یہیں تک تھے اس سے جلدی لانے پر وہ قادر تھے پھر اس کے بعد آپ کا ایک اور عمتی کھڑا ہوا جس کا نام تفسیروں کے اندر آصف بن برخیم وہ کھڑا ہوا اور قرآن نے اس کا تعارف صرف اتنا کروایا ہے وقال اللہ سی اندہو علم من القتاب ایک وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا کتاب کونسی ہوگی قرآن تو ابھی اترا کنی نہیں ہے یقیناً سلمان علیہ السلام پر کوئی صحیفہ اترا ہوگا اور اس صحیفے کا سارا علم بھی نہیں علم من القتاب اس کتاب اور صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سائی وہ بندہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک چھپکنے سے بھی پہلے وہ نو سو میر دور پڑا ہوا تخت اٹھا گی یہاں لازم اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو میں یہاں روک کر اس کی طرف خود وجہ کرنا چاہ رہا اور وہ خود وجہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ قرآن کی بات ہے کوئی جسا کہانی نہیں اس شخص نے بات یہ کی کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک چھپکنے سے بھی پہلے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا آنکھ بند کر کے کھولیں تو تخت موجود ہوگا وہ کیا یہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ابھی آپ آنکھ بند بھی نہیں کرنے پائیں گے تخت اور اس نے خالی دعویٰ نہیں کیا قرآن آگے کہتا ہے ادھر اس نے بات کی ادھر تخت لا کے حاضر کر لیا اور جیسے ہی تخت کو اپنے نظروں کے سامنے موجود پایا نا تو سلیمان علیہ السلام بول پرے اب جو خاص بات رکھ کر بتانا چاہ رہا ہوں جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے وہ بات بڑی گیانہ کا وجہ سے سکتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یہ کیا ہے اللہ کا قرآن ہے اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں اگر شک بھی کریں تو بندے کا ایمان ہی چلائیں یہ بات حق ہے تیہ ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی شان یہ تھی کہ وہ پلک جبگنے سے پہلے نو سو میل دور چلا بھی گیا اور تخت اٹھا کر نے بھی گیا اس بات کا اگر کوئی انکار کرے تو اپنے ایمان سے مقصود ہو جائے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ اللہ ان کو یہ تصرف عطا کرتا ہے کہ پلک جبگنے سے پہلے نو سو میل پڑا ہوا تخت اٹھا کر بھی ناز کرتا ہے یہ شان اس مردے کلندر کی ہے جو سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی تھا جس کے پاس سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا قرآن نے صرف ایک ہی تارف اس کا کروائی تو بھئی جس کے پاس اس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا اس کی یہ شان کے پلک جبگنے سے پہلے نو سو میل دور چلا بھی جائے تخت اٹھا کر لے بھی آئے تو سوچو جس خوش نصیب کے پاس اس صحیفے کا سارا علم ہوگا اس کی پرواز کا آدم کیا ہوگا اگر اس صحیفے کے علم رکھنے والے شخص پر کرم کا یہ عالم تو جس پیغمبر پر وہ صحیفہ اترا ہوگا اس پیغمبر کی اپنی شان اور پرواز کا آدم کیا اور سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے جیسے اگر کروڑوں صحیفے بھی اکٹھے ہو جائیں تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کا مقابلہ تو سوچو اگر سلیمان علیہ السلام پر صحیفہ اترے اس کے علم میں سے تھوڑا سا علم کسی کو مل جائے تو اس کی شان یہ ہے کہ پلک جبگنے سے پہلے نو سو میل دور چلا بھی جائے پلک جبگنے سے پہلے تخت لے بھی آئے تو جس خوش نصیف کو ہمارے آقا پر اترنے والے قرآن کے علم میں سے علم مل جائے تو سنو اس کی فروازوں کا عالم کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ عائدری دیکھیں نا آپ خوش ہوئے نا نعرہ لگایا میں اسی بات کی طرف پتھوجہ کرنا چوں کہ ہم صرف نعروں تک رہ گئے اگر اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ اس قرآن کی کتنی شان ہے کہ اگر قرآن کا علم مل جائے تو پھر عالم کیا ہوگا بجے کی فرواز مگر ہم اپنے گریبانوں میں جھان کر دیکھیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگیاں پیٹ جاتے ہیں بال شفید ہو جاتے ہیں قبر تک پہن جاتے ہیں ہمیں اپنے نبی پر اترنے والا قرآن صحیح دھنگ سے پڑھنا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ ہیں ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دی میں تو آپ کو قرآن کی بات لوجیکل ہی سمجھا رہا ہوں کہ بابا اگر سلمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیح سے کوئی جڑ جائے اس کا علم تھوڑا سا مل جائے اور علم ملنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم تقریروں کے لیے مل جائے نہیں علم کا معنی یہ ہے علم علم کہلاتا ہی وہ ہے جو بندے کو بدل ایسا علم کہ جسے حاصل کر کے پھر وہ اپنی زندگی میں اسے اپنائی کرے گا اس پر عمل پیرا ہو اپنی زندگی کو بدل کر پھر سمر جائے گا کوئی ان کہلاتا ہے تو اگر کوئی ایک آج بات لے کر یہ بندہ عمل پیرا ہو جائے سلمان علیہ السلام کے صحیحے میں سے اس ورکرم کا یہ عالم کہ جہاں پر جنوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے سلمان علیہ السلام کے امت کے اس ولی کی پرواز کا تو سوچو اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں قرآن کا حقیقی علم ہمیں مل جائے اور اس بات کو پلے بان کر ہم زندگی میں اس بات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو درہا سوچو اللہ آپ پر کرم کے کتنے طرح آپ سنتے رہتے ہیں نا کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اچھا چودہ سدھیاں تو بیٹھ گئی ہیں نا قرآن کو اترے ہوئے تو کیا کوئی ایسی مثال بلتی ہے کہ قرآن کا عیب رکھنے والا ہو اور اس کی پروازیں بھی ایسے ہیں یہ تو سلمان علیہ السلام کے عمدی کی پرواز ہے نا یہ تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے آقا کی عمد کے ولیوں کی شان تو اس سے کہیں زیادہ ہے جہاں ان کے عمدیوں کی پرواز ختم ہوتی ہوگی نا وہاں میرے آقا کے عمد کے ولیوں کی شان شروع ہوگی حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آج ان کی اولاد میں سے ایک ساتھ تو میں بتا رہا ہوں حضور غوثِ پاک کی شان کیا تھا ہم نے تو صرف ایک گیاروی والا پیر ہی سمجھا رہی نا اس سے بڑھ کر ہمیں معلوم نہیں ہے ان سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوے برس براتا زندگی کے پچاس برس پہلے انہوں نے علم حاصل کی وہ بچپن کا واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور ان کی والدہ نے چالیس درہم ان کی کمیز میں سلائی کر کے دیئے اور علم کے حسن کے لیے رہا ہے تب سے علم حاصل کرنے کے لگے اور کتنے سال تک لیم حاصل کیا پچاس برس تک علم حاصل اور پھر پچاس برس کے بعد پھر جب ایزر ملا اجازت بلی تو پسنت پر منبر پر بیٹھ کر چالیس سال پھر پخنو کے خدا سے واضح فرماتے ہیں خطاب کرتے تھے لوگوں تک کوئی علم پہنچاتے تھے آپ کی جو جامعہ تھی یوریوریسٹی تھی جہاں آپ پڑھاتے تھے ہم تو اہدہ ساتھا لوگ صرف مدرسے ہی سمجھے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں تھا جہاں حضور غوثے پاک پڑھاتے تھے وہ ایک بہت بڑی یوریوریسٹی اتنی بڑی یوریوریسٹی تھی کہ ہر سال تین ہزار طلبہ وہاں سے فارغ تحصیل ہونے کی سلطات ہمارے مدرسوں سے کبھی دو بچے حفظ کر گے کبھی چار کر گے کبھی دس کر گے یہ ہی ہوتا ہے نا وہ اتنی بڑی یوریوریسٹی تھی کہ ہر سال سالانہ تین ہزار بچے فارغ ہو کر عالم فاظل کی دگری حاصل تھے اور آپ کے خطابات کا رنگ یہ تھا کہ ایسے نہیں یہ سو سو پچاس پچاس بندے تھے جب حضور غوثے پاک واضح فرماتے تو ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا لاکھوں افراد کا مجمع ہوتا ہم تو سپیکر میں خطاب کر دیں نا اس دور میں یہ سونڈ سسٹم نہیں ہوتے لاکھوں کو افراد کا مجمع ہوتا حضور غوثے پاک بغیر سونڈ سسٹم کے خطاب کر دے اور اللہ نے کرم یہ کر رکھا تھا کہ جب آپ بورتے ہیں تو جیسے لاکھوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا پہلا شخص آپ کی آواز سنتا اسی طرح مجمع کا آخری شخص کیا وقت کا امام ابن جوزی بڑا نام ہے تفسیریں لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں سو مانا ان کو مانتا آپ کی مجلس کے اندر پھر بڑے بڑے وقت کے امام بیشاگردوں کی طرح آکے بیٹھا کر دے ایسے تلاوت کی کاری نے ایک آیت پڑی آپ جب خطاب کرنے لگے تو فرمایا چلیں آج اسی آیت میں بات آپ نے اس آیت کا پہلا مانا بیان امام ابن جوزی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا محدث بیٹھا تھا اس نے ابن جوزی کو ہلایا اور ہلا کے پوچھا کہ یہ جو حضور غوسباک نے اس آیت کا مانا بیان کیا ہے کہ آپ کو معلوم تھا وہ اس بات میں سارے ہلا کے کہتا کہ ہاں یہ میں جانتا تھا آپ نے دوسرا مانا ایک اور بیان اس نے پھر پوچھا کیا یہ بھی معلوم تھا کہنے لگا ہاں یہ بھی جانتا تھا پھر آپ نے تیسرا مانا بیان آپ نے ایک ہی مجلس کے اندر اسی ایک آیت کی بارہ تفسیریں کتنی تفسیریں کی وہ ہر تفسیر کے بعد ابن جوزی اپنے ساتھی کو کہتا رہا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں بارہ کے بعد حضور غوصے پاک نے پھر اس آیت کا تیروا مانا بیان پھر چودوا مانا بیان پھر پندروا مانا بیان کیا حتیٰ کہ اسی ایک مجلس میں ایک ہی آیت کی چالیس تفسیریں آپ نے دوسرا بارہ تک تو وہ کہتا رہا جانتا ہوں جانتا ہوں جانتا ہوں مگر بارہ کے بعد جو اگلی اٹھائیس تفسیریں آپ نے گینا وہ جب ساتھی پوچھتا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ نہیں آجی کہ پہلی بار حضور غوصے پاک سے جب چالیس تفسیریں مکمل ہو گئیں تو حضور غوصے پاک فرمانے لگئے ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں یہ ساری کال کی باتیں تھی آئیے اب ذرا حال کی بات آپ نے حال کی پہلی تفسیر کی امام ابن جوزی حق کا امام وجد میں آ گیا اور وجد میں آ کر اپنے کپڑے تک تو جب علم یہ تھا تو شان یہ تھی کہ وہ تو ایک آدمی تھا جو پلک جب گنے سے پہلے نو سو میل دور چلا گیا اور نو سو میل پڑا ہوا تاک آگے لے آیا تو حضور غوصے پاک فرمانے لگوں پر قرم کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک ایک وقت میں چالیس چالیس مریدوں کے درد یہ معروف بات سنی ہوئی ہے نا بھئی اگر قرآن بتائے کہ سلمان علیہ السلام کا امتی پلک جب گنے سے پہلے نو سو میل جا کے آ بھی سکتا ہے تو حضور غوصے پاک اگر چالیس جبوں پر حاضر ہو جائیں اٹھے ٹائم ٹیز میں تاجب علیکم کی بات یہ منکنات میں سے ہے پوسیبل رمضان کا مہینہ پاک بیٹھے تھے ایک مرید آیا حضرت خلان دن افتاری میرے پاس کرتے آپ نے دعوت کو بھی کرتے دوسرا آیا اس نے بھی کہا حضور اسی دن کی افتاری میرے پاس کرتے آپ نے اس کی دعوت بھی کرتے چالیس مریدوں نے آ کر اے ای افتاری کی دعوت دی آپ نے چالیس کی چالیس دعوتیں کو پوچھا مجلس میں کوئی خوش خواد بھی بیٹھا ہوا تھا وہ سنتا رہا اور سن کے پریشان ہوا کہ کیسے اللہ کے ولی ہیں چالیس لوگوں سے وعدہ کر لیا زبان نہ کھول سکا مگر جب افتاری گدری اور شام کو لوگ ترابی کے لیے مسجد میں جمع ہوئے نا تو پہلا آیا خوشی خوشی آ کے بتا رہا ہے کہ آج حضور غوث پاک نے افتاری میرے گھر میں تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا وہ خوشی خوشی بتا رہا ہے حضور غوث پاک نے افتاری میرے گھر میں تیسرا بتاتا ہے حضور غوث پاک نے افتاری میرے گھر میں ہاں کوئی کہتا ہے اور اینڈ پہ آپ کے ساتھ زادے ہائے وہ فروانے لگے وہ تو آج کہیں گئی نہیں افتاری گھر میں پھر اللہ یہ شام کا مگر کرتا ان کو ہے جو نبی پر اترنے والی کتاب کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں پھر ایسا جھوڑتے ہیں کہ اس کو سمجھتے ہیں سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سمار گئے پھر اللہ کرتا ہے تو میں رکھ کر پہلی یہ بات بتانا جا رہا ہوں کہ مجھے ہم نے یہ کب ہماری آنکھیں بڑھ جائیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناو ہر روز صبح و فجر کی نماز پڑھو اور نماز کے بعد پہلا معمول قرآن پاک کی تلاوت آج مجھے خوشی ہوئی ہے نماز کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے نور آمد صاحب یہ باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے پھر خالی تلاوت نہیں اس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے اور ترجمہ پڑھ کے پھر اپنے والد صاحب کو سولا یہ قرآن ہے جس پر ہوتا ہے بندہ اپنی بسات کے مطابق شروع تو کرے اخلاص کے ساتھ چلے پھر اللہ دروازہ آج کال تو کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں ہمیں چوبیس گھنٹے صبح میں رہتا تو میرے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے موبائل فون میرے پاس ہے پورا قرآن پاک کی اس کے اندر ہے روز فجر کی نماز کے بعد پہلا کام قرآن پاک کی تلاوتی کام از کام دو سے تین روز کتنا ٹائمی لگتا ہے دس پارے پھر پھر خالی نہ پڑے ملکہ اس کو ترچمے کے ساتھ پڑے تاکہ پتہ بھی چلے کہ اس قرآن کے اور پھر جتنی سمجھ آ جائے اس سمجھ کے مطابقے پھروف کر یہ تو ایک آج کی مجلس کی نصیت کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ ہماری خاتون چلی گا کل ہم میں سے ہر شخص نے اسی رستے پر جائے قبل اس کے کہ وہ آخری وقت آ جائے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی بخشش کا کچھ سامان کرنا چاہیے اور وہ سامان تب ہی ہوگا کہ جب ہم اللہ کی اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں یہ ایک الک مضمون ہے کہ میں اسی پر بات کرتا چلا جاؤں مگر میں نے موضوع ہوش کیا تھا یہ تو ایسی درمیان میں میرے دین میں آیا اچھی بات آ رہی ہے تو ایک نصیحت یہاں کرتا ہے میں جو اگلی بات بتا رہا ہوں جب وہ تخت لاکی انہوں نے حاضر کرتا اور سلمان علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ تخت آ گیا ہے اور مولا کی بارگاہ میں ارز کی کہ ہاں یہ جو کچھ ہوا ہے مولا یہ تیرا فضل ہے یہ اللہ کے فضل سے مگر باری تعالی نے اگلے قرآن پاک کے اندر جو کلمات لکھیا ہے سلمان علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں ان تخت دیکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے کہ میرے موریدوں پر میرے عمتیوں پر ایسے ایسے کرم کیے ہیں کہ پلک جبکنے سے پہلے نو سو میں دور ترے بھی جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ یہ کرم اس نے ایسی یہ کیا ہے وہ یہ نعمت دے کر یہ کرم کے دروازے کھول کر مجھے عزمانہ چاہتا ہے یہ نعمت دے کر یہ تصرف عدا کر کے مجھے عزمانہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر میں اس کا شکر عدا کرتا ہوں یا کفرانے دیں تو میں بتانا یہ جا رہا تھا کہ اللہ کی عزمانے کے کتنے بڑے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بندے سے نعمتیں چھین کر رہی ہوں کہ جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو ایسے حالات میں بھی بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے اور کبھی کبھی وہ اپنے بندے کو نعمتیں دے دے کر عزماتا ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہوں تو پھر کہیں فیرون بن کے اکڑ تو نہیں جاتا اس کی گردن میں سریعہ تو نہیں آ جاتا ایسے حالات میں میری بارگاہ میں چھکتا ہے اور میری شکرانہ آدھا کہتا ہے تو یہ دو بڑے اس کے طریقے ہیں زندگی میں اس پر توجہ رہنی چاہیے کچھ نعمت ملے تو اتاکہ حضور چھک جاتا شکرانہ آدھا اور کبھی کوئی نعمت چھن جائے کوئی نقصان ہو جائے مالکہ ہو جائے جانی نقصان ہو جائے کوئی عزیز چلا جائے کوئی بیٹا چھن جائے کوئی باپ چھن جائے کوئی اور بھائی چلا جائے ہر بندے نے جانا ہے ایسے حالات تو شکوہ نہیں آہو فغا نہیں پھر وہ اسباتا ہے کہ دیکھو نعمت چھن جانے پر بھی میرا بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے اچھا دیکھئے اللہ نے ہمارا امتحان لے کے کرنا گیا اور ایک ماری تعالی نے جو ہمیں امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے تو ہمیں امتحانوں میں ڈال کر اسے کیا ملتا ہے وہ کچھ نہیں حاصل کرنا ہے وہ کسی کا محتاج یہ امتحان اس نے اس لیے بنا رکھے ہیں کہ اگر کوئی امتحان دینے والا امتحان میں کامیابی سے ہمکدار ہو جائے تو آپ کو بتا ہے دنیا میں اس کو فرموشن مل جاتی ہے اس کو درقی ملتی ہے وہ اگری کلاس میں فرموٹ ہو جاتا ہے اس کا عزازگیہ بڑھ جاتا ہے نوکہی اچھا اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو فیزلیٹیز بننا شروع ہو جاتی ہے تو بندے کو اور نعمتیں ملتی ہیں بلا کشبیح و بلا فیسال بتانا چاہ رہا ہوں یہ اللہ نے ہمارے لئے امتحان لکھے ہیں امتحان اس لیے ہے کہ اگر آمین امتحانوں میں کامیاب ہو جائے تو اللہ ہمارے اوپر اپنے کرم کے مزید دروازے کھوٹنا چاہتا ہے یہ بھی قرآن میں لکھا ہے میں باتیں نہیں کر رہا ہوں دیکھے نا کہ جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو کیا کرنا چاہیے سبر کا دامن کام جو سورہ بکرہ کی میں نے آیت پڑی تھی جو فرمایا ساری ازمائشیں بتا دی کہ میں ازماتا ہوں کبھی بھوک سے کبھی خوف سے کبھی مالوں کا نقصان کر کے کبھی جانوں کا نقصان کر کے کبھی سمارات کا نقصان کر کے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب باری دعالہ نے آگے فرمایا مبشی علی سامری میرے محبوب جو نعمتوں کے ٹھین جانے پر ماملہ نہ کریں شوڑو گوگا نہ کریں آئے ہو آنا کریں بلکہ ایسے حالات میں سبر کا دامن سامیل اور ایک جملہ اپنے زبان سے کہیں مولا ہم سارے تیری طرف سے آئے تھے پلٹ کے ہم نے تیری طرف جانا تھا تو فرمایا جو ایسے حالات میں سبر کا دامن سامیل رہیں شکوہ نہ کریں فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں علیہم سلاماتم من ربہم ورحمہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن پر پھر اللہ اپنی بارگوں سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کو تو بات پلے پڑھ رہی ہے بھئی سمجھ آ رہی ہے میری بات جی آپ کی توجہ میری بات کی طرف رہنی چاہیے اگر دھیان ادھر نہیں ہوگا تو بات کرنے کا مزہ دیں تو میں بدا رہا ہوں کہ جب بندہ سبر کرتا ہے اس پر شکوہ نہیں کرتا تو اللہ اس بندے پر اپنی نعمتوں کا دروازہ آؤٹ بھولتا دوسرا طریقہ تھا کہ جب نعمتیں مل رہی ہوں تو اس کا شکر آدھا کریں یہ بات بھی اس نے قرآن میں لکھی فرمایا فرمایا میرے بندوں اگر نعمتیں ملنے پر میرا شکر آدھا کروں گے تو سن لو میں اپنے نعمتوں کے دروازے تمہارے اوپر اور پھوڑ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ امتحان اس لیے ہے کہ اگر بندہ امتحان میں سے کامیاب ہو جائے تو بولا اس بندے کو اور نواز نہ چاہتا ہے اور ہم امتحانوں سے ڈرتے ہیں ہم کہتے ہیں ازمائشیں نہیں آنے چاہیے امتحان نہیں آنے چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے امتحان سے بچنا چاہیے کہ مولا ہم اس قابل نہیں ہے جو امتحان دے سکے مگر آ جائے اور وہ ہے کیونکہ ساری زندگی امتحان ہے تو پھر گبرائیں نہیں مولا سے مدد مانگیں اس تقامت کے ساتھ دچ جائیں اگر چھن جائے تو سبر کریں مل جائے تو سبر کریں پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے کتنے پھر گئے میں یہ بات سن جانے کے لیے آپ کو ایک ایمان افروض بات سن بات آپ نے سنی ہے مگر موضوع کے ساتھ جوڑ کے اس کو سنیں پھر آپ کو سمجھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے بڑے عاشق ایک دن جبریلی امین علیہ السلام نے ارس کیا مولا سنا ہے تیرے بندے ابراہیم کو تجھ سے بڑا عشق اجازت ہو تو آج ذرا آزماؤں اور میں آزمائش بھی وہ معروض بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بالو میں جب ابراہیم نے کلمہ حق بلند کیا اللہ کے توحید کی بات اور بد وقت نمرود اور اس قوم کے بنائے ہوئے سارے خطوں کا تیہ پانچہ کر کے رکھ دیا کسی کی ناک کٹ دی کسی کا کان کٹ دیا کسی کی گردن کٹ دی کسی کا بازو کٹ دی یہ یاد ہے جب وہ پلٹ کے میلے سے واپس آئے پتہ چلا یہ ابراہیم نے کیا ہے تو فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں چلا دی مہینہ پر لکڑی جمع ہوتی رہی آگ کا آلاؤ تیار مجنیق بنا لی گئی جس میں رکھ کر ابراہیم کو آگ میں ٹھیک ہوا قریب تھا کہ بس مجنیق میں بٹھا چکے تھے کہ اب ابراہیم کو آگ میں ٹھیک لیا جاتا جبریلی ایمین علیہ السلام آپ کو امتحان لینے آگے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم زندگی میں بڑا مشکل وقت آتا ہے اگلی لمحے آگ میں جانے لاؤں بتاؤ میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں میری مدد کی کوئی ضرورت خربان جائیں ابراہیم تیری استقام میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو امتحان ہوتا ہے نا امتحان چند ایک لمبوں تک کیوں جو لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا اگر بندہ اس لمحے کو اس دکامت سے گزار دے دکمگائے میں دکھڑائے میں دکھڑا رہے تو بس وہ لمحہ عبور کرنے کی دیر ہے پھر آگے کرم ہی کرم ہم اول تو اس را کے مسافری نہیں ہیں ازمائش آ جائے تو لمحہ آنے سے پہلے ہی ہم دکمگا چکتے ہیں اب جبریلی امیر علیہ السلام نے جب یہ عرض کی کہ ابراہیم مشکل گھڑی آگئی ہے آگ میں جانے والے ہو بتاؤ میری مدد کی ضرورت ہے تو فربان جائے ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر فربانے لگے کہ جبریل ویسے تو بندہ ہے اسر آپ پہ بہتاچ مگر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے جس کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے جبرہ دیا جبریلی امیر علیہ السلام نے پلٹ کے پھر حملہ کیا اور عرض کی کہ اچھا ابراہیم اگر مجھ سے مدد مانگتے ہوئے تو چلو اس مشکل گڑی میں مولا سے مدد مانگتا تم اس کے بندے ہو وہ تمہارا رب ہے وہ تو مدد کر سکتا ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا شرم اور کیا مولا کو مدد کر کیوں کار فربان جائیں ابراہیم کی استقامت سن کر فرمانے لگے کہ جبریل جس مولا سے مدد مانگنے کی بات کرتا ہے وہ میرا مولا مجھ سے بھی زیادہ میرے حال سے آگا ہے اس کو کیا بتا اور اگر وہ اسی میں راضی ہے کہ اس کی خاطر جل جاؤ تو ابراہیم مولا کی رضا کی خاطر آگ میں جلنے کے لئے بھی یہ ایک لمحہ تھا جو ابراہیم دیکھ مگایا تھا استقامت سے گزار دیا بس کے لمحہ گزرنے کی دیر تھی کہ چشن فلکلے وہ منظر دیکھا کہ پھر آگ گلزار بڑھا قرآن فاقہ حکم ہے پھر باری تعالیٰ نے آیت میں دی فرمایا کل نار یا نارو کولی بردوں کو سلامانا فرمایا پھر ہم نے حکم دیا کہ ایک ابراہیم تو وہ مردے کلنگر ہے جیس نے مشکل گھڑی میں مجھے بھی نہیں پھوکا ڈٹ گیا ہے اب ہم حکم دیتے ہیں کہ تم میرے ابراہیم پر تھنڈی ہو جاؤ اور اتنی تھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ٹھڑک تکلیف دے بلکہ سلام بھی ورنہ آگ کا کیا کام کے بندہ آگ میں جائے اور آگ جلائے آگ گلدار بن گئے تو میں بتا رہا ہوں امتحان صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے اگر اس پر بندہ کامیابی سے اسے گزار دے تو پھر آگے اس کے کرم کے دروازے ٹھنجاتے ہیں آگے پریشانی نہیں ہوتی تو میں نے بتایا کہ ہم اول تو اس راہ کے مسافری نہیں ہیں اور اگر کبھی زندگی میں آزمائش آ جائے تو ہم پہلے دیر ہو جاتے ہیں قدم تک مگا جاتے ہیں اور سوزے بادی کر لیتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہمارے دن برے جاتے ہیں حالات بھی بدل یہ ایک مضبون ہے جس پر گھنٹوں بھی ہم بات کرتے رہیں تو بات ختم نہیں مگر ایک مخصوص وقت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بیزبان اب وہ پریشان بھی ہیں اور ختم کا سامان کیلئے آئے ہیں تو بس پتے کی بات میں نے آپ کو جو بتا دی پھر دو جملے صرف کہہ کے میں اینڈ کر رہا ہوں ایک تو زندگی میں کپل اس کے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہے اس کو پڑھو پڑھنے کے بعد سمجھو اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کو اس سے آپ کے حالات بدلیں اور دوسرا زندگی کے اندر اگر امتحان آ جائے تو امتحان سے گبرانا نہیں اس وقت اس تقامت کے ساتھ گھٹے رہنا مولا سے مدد مانگنے میں حرج نہیں ہے مگر وہ پھر اونچے بندے ہیں جن کی اگلی شان ہے کہ وہ مولا سے بھی مدد نہیں مانگ وہ کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے تو اسی پہ راضی ہے تو اسی حال میں ہم بھی ہو یہ اونچے درجے کی بات اگر یہ شان نصید ہو جائے پھر تو کہہ بس وہ اس تقامت سے گھڑی گزار دیں گے تو پھر دیکھیں اللہ زندگی میں کرم ہی کرم کر دے گا پریشان اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی توفیق اور اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سوارنے کی توفیق دے اور مرہومہ جو اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں مولا ان کی بخشش و مقفت فرمائے ان کو بلندی درجات عطا فرمائے اور ان کے لوہہکین کو سفر جبیلتا فرمائے وما علینا ایسے مخفت فرمائے